لاز سینٹوز کے اندر ہم لوگ کو ایک اور میگا ریم پارکو چیلنج مل چکا یار گائز یہ دکھنے میں کافی زیادہ بڑا ہے اور مجھے لگ رہے کہ یہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوگا انٹرسٹنگ تو ہوگا ہامیٹی لیکن ساتھ میں یہ ہے بھی بہت زیادہ خطناک اچھا تو انکل آپ نے اس والے چیلنج کو ارگنیز کی ہے ہاں ہامیٹی چیلنج کو تو میں نے ارگنیز کی ہے لیکن یاد رہے یہ چیلنج سب سے زیادہ خطناک چیلنج ہے وہ تو مجھے اس کو دیکھ کے پتا چل رہا ہے یہ کافی زیادہ خطناک ہے لیکن پرائز کیا ملے گا ہم لوگ کو آج کا پرائز بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہونے والا ہے ہامیٹی ایسا پرائز دوں گا جو کہ پہلے تم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہوگا اچھا چلو ٹھیک ہے لیکن ایسا کیا ہوگا پرائز میں کوئی گاڑی یا پھر موٹر بائک کیا چیز ہوگی وہ جب تم ریم کو کلی کرو گے اس کے بعد تمہیں پتا چلے گا ہامیٹی پرائز کی ٹینشن مطلب پرائز تمہیں بہت زیادہ اچھا ملے گا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیلنج بھی کافی زیادہ خطناک ہونے والا ہے ابھی مجھے سب سے پہلے اپنی موٹر بائک کو چوز کرنا ہے لیکن یا ہم لوگوں نے اپنی موٹر بائک کو چوز کر لیا تو پھر مجھے ملتی ہے یہ والی رو اور یہاں پہ صرف اور صرف دو موٹر بائک ہیں جن میں سے ایک تو یہ ریڈ والی ہے کافی زیادہ پرانی ہے اور دوسری یہ گرین والی موٹر بائک تھوڑی سی اچھی لگ رہی ہے مجھے تو پھر بتاؤ پہلے کون جائے گا سب سے پہلے تو میں جانے والا ہوں اور سوچ رہا ہوں کہ یہ گرین والی موٹر بائک لے کے جاؤں کافی زیادہ ڈیفرنٹ ہے اور مجھے پتہ ہے کہ یہ اچھی ہوگی سب سے زیادہ نوبری موٹر بائک آپ کو مل چکی ہے نہیں نہیں چاپ یہ والی موٹر بائک کافی زیادہ اچھی ہے مجھے بس اس کو بیلنس کرنا ہے اور ابھی یہ سامنے انکل یہ کیا بنا دیا آپ نے یہ تو سیدھا ہے ہی نہیں ریمپ چیلنج ہے ہمیٹی سیدھا یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوگا سارے کی سارے چیزیں تمہیں الٹی دکھائی دیں گی چلو ٹھیک ہے پھر ہم لوگ ایک کام کرتے ہیں کہ اس کو کلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں کافی زیادہ ڈیفرنٹ ہے اس لیے ابھی زیادہ سپیڈ نہیں پکڑوں گا بلکل سلو جاؤں گا اور ہو جاؤ ہو گیا تھا بٹ اینڈ پہ جا کے بتانے کیا ہو گیا ارے یا حمیٹی مجھے لگتا ہے کہ یہ والا چیلنج بہت زیادہ مشکل ہے ہاں سنچن یہ والا چیلنج کافی زیادہ مشکل ہے اور مجھے لگتا نہیں ہے کہ تُو کر پائے گا لیکن پھر بھی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کیونکہ جو انکل نے یہ سامنے والا راستہ بنا کے رکھا ہے نا یہ بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے اور سنچن سے بھی نہیں ہوا آج مجھے پتا چل جائے گا کہ موٹر بائک کا ایکسپرٹ کون ہے لگتا ہے کہ انکل آپ بھول گئے ہو سب سے زیادہ اوپی موٹر بائک تو میں ہی چلاتا ہوں یار چلاتے ہوگے چاپ تو موٹر بائک اچھی چلاتے ہوگے لیکن یہ کیا کیا چاپ تجھے موٹر بائک کنٹرول کرنے آتی نہیں ہے اور بولتا ہے کہ میں سب سے زیادہ ایکسپرٹ ہوں مجھے لگتا کہ ہو جائے گا لیکن یہ راستہ کچھ زیادہ ہی ڈیفرنٹ ہے یار راستہ تو چاپ واقعی میں کچھ زیادہ ہی ڈیفرنٹ ہے اور ابھی مجھے فوکس چاہیے بھائی صاحب یہ ایسے تو کلیر ہوگا نہیں سوچ رہا ہوں کہ ابھی یہاں سے تھوڑا سا سلو جاؤں بلکہ نہیں اگر سلو جاؤں گا پھر بھی نیچے گروں گا کیونکہ ایک تو یہ والا بلوک ٹیڑا ہے اور اوپر سے یہ ہے بھی کافی زیادہ اس ٹیپ پتہ نہیں ہے کس طرح ہوگا تھوڑی سی ہم لوگ سپیٹ پکڑیں گے اور آئی ہوپ کہ یار گائز ہو جائے گا ہو جاؤ ہو جاؤ ہو جاؤ ہو گیا ابھی تو یہ ہو گیا یار گائز میرے پاس ایک ہی چانس ہے پہلے میں دیکھ لیتا ہوں کہ آگے کیا چیز ہے آگے ایک اور بلوک ہے انکل یہ تو لٹرلی میں ایم پاسیبل ہے دیکھ لو آمیٹی تم نے خطنہ گراستہ کلیر کر لیا ابھی تھوڑا سا رہ گیا مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی کر لوگے کوشش کرتا ہوں میں لیکن مجھے مشکل لگ رہا ہے ایک کام کرتا ہوں نا کہ سپیڈ سے جاتا ہوں پھر میں سیدھا اینڈ پہ پہنچ جاؤں گا اینڈ پہ جانے کے سپنے تو نہ ہی دیکھو پہلے یہ کلیر کر لو اس کے بعد اینڈ پہ جانا پہنچ گیا تھا میں اینڈ پہ کوشش تم نے اچھی کی تھی لیکن لگتا ہے کہ موٹر بائک کو بیلنس نہیں کر پائے تم یہی تو مسئلہ ہے انکل موٹر بائک کو میں بیلنس نہیں کر پائے لیکن دیکھتے ہیں کہ ابھی سنچن کیا کرتا ہے راستہ کافی زیادہ مشکل ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ سنچن بھی نہیں کر پائے گا مگر ایک منٹ لگتا ہے کہ کر لیا اس نے لیکن موٹر بائک کنٹرول کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے سنچن بھی نہیں کر پارا اور چوب بھی نہیں کر پارا مجھے لگتا ہے کہ تم لوگ سے نہیں ہوگا ایسے کیسے نہیں ہوگا ہم سے انکل ایک منٹ رکو تو صحیح ویسے بھی میں کافی زیادہ آگے پہنچ گیا ہوں لیکن ابھی دیکھتے ہیں کہ چوب یہ بلو والا ٹریک کلیر کر پاتا ہے یہاں پہ نئی موٹر بائک کو کنٹرول کرنا ہے اور موٹر بائک کو کنٹرول کرنا کافی زیادہ مشکل ہے لیکن چوب نے کر لیا چوب بھی مجھ تک تو پہنچ گیا لیکن چوب آپ کیا کرے گا یہی بات تو میں سوچ رہا آپ کیا کروں گا مجھے تو مشکل لگ رہا ہے اور پتہ نہیں یار گائز یہ کر پائے گا یہاں پھر نہیں اور کر لیا اس نے یہ تو کچھ زیادہ ہی ایکسپرٹ ہے شاباز چوب تم بہت زیادہ بڑیا کھیل لے ہو پتہ ہے انکل میں بہت زیادہ اچھا کھیل رہا ہوں موٹر بائک میری فیوریٹ ہے لیکن آج انفورچنیٹلی یہ والی موٹر بائک مجھے نہیں ملی ہے مجھے پہلی پتہ تھا کہ آپ کو یہ والی موٹر بائک اچھی لگتی ہے اس لیے میں نے یہ والی موٹر بائک چوز کیا ٹھیک ہے چوب موٹر بائک تو تنہیں چوز کر لیا لیکن راستہ کافی زیادہ خطناک ہے مگر سب سے مشکل راستہ اب تک چوب نے کلیر کر لیا ہے اس کے بعد میری باری ہے اور مجھے بھی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا بٹ ابھی دیکھتے ہیں کہ چوب کہاں تک پہنچتا ہے راستہ بہت مشکل ہے اور یہ موٹر بائک کو کنٹرول بھی کر رہا ہے مگر دھیرے دھیرے راستہ خطناک ہوگا اور انکل نے ہم لوگ کو بتایا کہ پرائز بھی بہت زیادہ اوپی ہے پرائز تو عامیٹی ایسا ملے گا جو کہ پہلے تم لوگوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہوگا وہ تو ٹھیک ہے انکل لیکن یہ کیا بنا کر رکھا ہے اپنے بیچ میں لگتا ہے کہ چوب نے صحیح سے دیکھا ہی نہیں کہ کرنا کیا ہے یہ والا خطناک راستہ چوب نے کلیر کر لیا تھا ابھی پتہ نہیں مجھ سے ہوگا یہاں پھر نہیں ویسے مجھے لگتا ہے کہ تم بھی کر لوگے مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے انکل موٹر بائک کو سلو لے کے جاؤں گا اس کے بعد ہو جائے گا آر گائز فائنلی مجھ سے بھی ہو گیا ہے لیکن یہ جو ونٹر بائنز والا راستہ ہے نا یہ بھی کافی زیادہ ٹیکنیکل ہے آئی ہوپ کہ یار گائز میں کر لوں گا اور ہو گیا سامنے کی طرف ایک اور ونٹر بائن ہے اور یہ بھی میں نے کلیر کر لیا تھا مگر اینڈ ٹائم پہ خراب ہو گیا خطناک راستے تو حامیٹی تم نے بھی کلیر کر لی ہیں اور چوب نے بھی کلیر کر لی ہیں لیکن سنچن بہت زیادہ پیچھے رہ گیا ہے بات تو انکل ٹھیک ہے آپ کے سنچن کافی زیادہ پیچھے رہ گیا ہے اور ایک منٹ موٹر بائنز کنٹرول ہی نہیں ہو رہی ہے تُس سے ارے یا ہمیں تینکی والی موٹر بائنز سب سے زیادہ گندی ہے کھیلنے آتا نہیں ہے اور بول رہا کہ موٹر بائنز گندی ہے ابھی بس تم دیکھتے جاؤ کہ میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے چوب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ تُو کیا کرتا ہے اور بھائی صاحب ابھی تک یہ بہت زیادہ اچھا کھیل رہا ہے موٹر بائنز نیچے گرنے والی تھی لیکن چوب نے موٹر بائنز کو کنٹرول کر لیا سامنے کی طرف دھیر سارے فوٹبالز ہیں اور جمپ نہیں لگا پایا میں آپ کو پہلے ہی بتا رہا ہوں جیسے جیسے آپ آگے آوگے یہ راستہ اور بھی زیادہ خطناک ہوتا جائے گا یہی تو میں چاہتا ہوں کہ چوب راستہ خطناک ہو جائے اس کے بعد اور بھی زیادہ مزہ آئے گا بھائی صاحب یہ جمپ میں نے لگا لیا لیکن چوب آگے فسا ہوا ہے میں سوچ رہا ہوں کہ میں چوب سے بھی زیادہ آگے نکل جاؤں یہ موٹر بائک تھوڑی سی چھوٹی ہے لیکن ہے یہ بھی ڈرٹ بائک ابھی مجھے اس کو صحیح سے کنٹرول کرنا ہوگا اس کی انجن میں زیادہ پاورز بھی نہیں ہے یہ بہت زیادہ سلو ہے اور صرف سلو نہیں ہے اس کی ہینلنگ بھی بلکل اچھی نہیں ہے لیکن ابھی جو بھی ہے میرے پاس یہ ہی ہے اس کو یوز کر کے میں نے پورے کے پورے ریمپ کو کلیر کرنا ہے مگر ایک منٹ چوب کی طرح ہے لگتا ہے کہ ہاں چوب بالکل سامنے کی طرف کھڑا ہے جہاں پر میں کھڑا ہوں مجھے پتا ہے کہ آپ بھی وہی پہ کھڑے ہوگے ابھی بس مجھے اپنی موٹر بائک کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جانا ہے اس کے بعد فل سپیڈ سے جاؤں گا آگے کی طرف اور پھر پورا ریمپ کلیر کرلوں گا اتنا آسانی ہے جتنا آپ کو لگ رہا ہے وہ تو ٹھیک ہے چوب لیکن میں نے برن آؤٹ مارکے رکھا ہے اور میری موٹر بائک آگے جا رہی ہے پتہ نہیں یار گائز یہ راستہ کس طرح ہے لیکن مجھے جمپ لگانی ہے ایک دفعہ اگر کسی طریقے سے یہ جمپ میں نے لگا لینا اس کے بعد مزہ آ جائے گا لیکن موٹر بائک کی سپیڈ بالکل تیز نہیں ہے اور جمپ میں نے لگا لی یا باش یا میٹے یہ جمپ تو ویسے تم نے بہت زیادہ اوپی لگائی ہے وہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ جمپ میں نے اوپی لگائی ہے لیکن اچھا ابھی ہم لوگوں نے یہاں سے لیفٹ جانا ہے مجھے لگا تھا کہ سیدھا جانا ہے بٹ نہیں ہم لوگوں نے یہاں سے نیچے کی طرف جانا ہے راستہ بہت زیادہ پتلا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں کر سکتا ہوں اتنا مشکل راستہ ہے کہ میں آپ کو کیا بتا ہوں یار وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے چاپ راستہ کچھ زیادہ ہی مشکل ہے اور بہت زیادہ کنفیوزنگ ہے لیکن میں کر سکتا ہوں بھائی صاحب یہ پورا کا پورا ریمپ میں کلئے کروں گا موٹر بائک کو مجھے صحیح سے بیلنس کرنا ہوگا یہ جو راستہ ہے نا یہ کافی زیادہ سلپری ہے اس لیے ہم لوگ یہاں سے زیادہ سپیڈ نہیں پکڑیں گے لیکن سپیڈ تو پکڑ نہیں پڑے گی کیونکہ سامنے کی طرف جمپ ہے اس لیے کام کرتا ہوں کہ پہلے موٹر بائک کو پیچھے لے کے جاتا ہوں اس کے بعد فل سپیڈ سے جاؤں گا اور سامنے والی جمپ لگا لوں گا اتنا آسانی ہے جتنا آپ کو لگ رہے یہ راستہ بہت زیادہ مشکل ہے مشکل تو ہے چاپ لیکن وہ کیا ہے کہ یہ impossible نہیں ہے ابھی ایک تو یہ والا ٹریک کافی زیادہ سلپری ہے لیکن مجھے موٹر بائک کو کنٹرول کرنا ہے اور میں نے کر لیا ابھی دھیرے دھیرے جائیں گے یہاں سے آگے کی طرف اور یہاں سے میں نے جانا ہے لیفٹ سائٹ پر سامنے کی طرف دو ونٹر بائنز ہیں اور ونٹر بائنز کے بعد جمپ بھی ہے پتہ نہیں یار گائز یہ کتنا زیادہ مشکل راستہ بنا دیا انکل نے میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا تھا کہ آمیٹی پارکور بہت زیادہ مشکل ہے لیکن پرائز تم لوگ کو ایسا ملے گا جو کہ تم لوگوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا انکل کب سے یہی بول رہا ہے کہ پرائز ایسا ملے گا جو کہ ہم لوگوں نے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں ہوگا اور پارکور میں نے آلموسٹ فورٹی پرسنٹ کلیر کر لیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جیت سکتا ہوں لیٹس گو یہ ونٹر بائنز کہاں سے آگئے بیچ میں بھائی صاحب پورا کا پورا پلان خراب ہو گیا چلو بھائی سنچن تم نے جیتنا ہے یہاں پھر شکل دیکھنے کے لیے آئے ہو یہاں پہ ارے یا ہمیتے یہ انکل تو میری بہت زیادہ انسلٹ کر رہے ہیں سنچن انسلٹ ہی کرے گا نا اور کیا کرے گا تجھے گھنٹہ ہو گیا تو ابھی تک یہی پہ فساب ہے ہم لوگ دیکھ کتنا زیادہ آگے نکل گئے ہیں سنچن کبھی بھی نہیں کر پائے گا میں آپ کو بتا رہا ہوں سنچن کے بس کی بات نہیں ہے یہ والی موٹر بائک بہت چھوٹی اور سنچن کنٹرول نہیں کر پائے گا اس کو یار کنٹرول کر سکتا ہے چاپ سنچن بھی کافی زیادہ ایکسپرٹ ہے لیکن پتہ نہیں کیوں موٹر بائک سائز سے اس سے بیلنس نہیں ہوتی ابھی دھیرے دھیرے جائے گا تو ہو جائے گا لیکن انگل ہی ٹھیک نہیں تھا اس کا لگتا ہے کہ بھی بہت ہو چکا ہے مجھے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے چاپ دیکھتے ہیں کہ تو کیا کرتا ہے ویسے یا گائز جو یہ والی موٹر بائک ہے یہ بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے اور ہم لوگ اس کو بیلنس بھی ایزی لی کر سکتے ہیں لیکن آج یہ والی موٹر بائک میرے پاس نہیں بلکہ چاپ کے پاس ہے یہ دیکھو جمپ کتنی زیادہ اچھی لگائی ہے اس نے اسی لیے یہ والی موٹر بائک میری فیوریٹ ہے چاپ ایک کام کر کے یہ والی موٹر بائک مجھے دے دے ایسے کیسے آپ کو دے دوں یہ والی موٹر بائک صرف سے میں یوز کر سکتا ہوں چلو ٹھیک ہے تو بھائی صاحب یہ والی موٹر بائک چاپ ہم لوگ کو نہیں دے گا خیر ہے کوئی بات نہیں دوبارہ جب بھی کوئی بھی پارکور چیلنج اوگنیز ہوگا سب سے پہلے میں موٹر بائک کو چوز کروں گا تب کی ہم لوگ تب دیکھیں گے لیکن فلال مجھے جمپ کے اوپر فوکس کرنے دو فوکس کرنا چاپ یہ راستہ اتنا زیادہ ایزی ہے اوپر سے موٹر بائک بھی بہت زیادہ اوپی ہے لیکن اب بھی کیا کرے گا سامنے کی طرف ونٹر بائنز ہیں ونٹر بائنز کا تو میں بندو بس کر لوں گا لیکن آپ اپنی موٹر بائک کو پیچھے کرو ٹھیک ہے چاپ میں نے اپنی موٹر بائک کو پیچھے کر لیا ہے لیکن جمپ بہت زیادہ خطر آگے بیچ میں دو ونٹر بائنز ہیں وہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ دو ونٹر بائنز ہیں لیکن یہ والے ونٹر بائنز کلیر کس طرح ہوں گے کر لیا چاپنے لگتا ہے کہ ونٹر بائنز اس نے کلیر کر لیا لیکن اس کے بعد جا کے نیچے گر گیا کسی طریقے سے بس یہ راستہ ایک دفعہ مجھ سے کلیر ہو جائے نا اس کے بعد پورا کا پورا پارکور کلیر کر لوں گا لیٹس گو بھائی صاحب میں بھی وہی پہ گرا جہاں پہ چاپ گرا تھا لیکن یا حمیتہ مجھے بتاؤ میں کیے کروں میں تو سب سے زیادہ پیچھے ہوں سنچن فوکس کرے گا تو پھر اس کے بعد تو بھی جیت سکتا ہے اور بھائی صاحب فائنلی سنچن نے بھی کلیر کر لیا ہے اور ابھی اگر ایک دفعہ تو نے یہ ونٹر بائنز کلیر کر لیا نا اس کے بعد تو کچھ نہ کچھ کر لے گا اور بیک ٹو بیک سارا سارا راستہ اس نے کلیر کر لیا ہے ابھی مجھے ایسی فیلنگز آ رہی ہیں کہ آج کا چیلنج سنچن جیت جائے گا اور یا حمیتہ اگر میں جیت گئے تو پھر کتنا زیادہ مجھا جائے گا سنچن نہیں جیت سکتا تو ایک کام کر کے رہنے دے دیکھ لے چاپ یہ راستہ کافی زیادہ خطر ناک ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب کی باری نہیں میں آپ کو پہلے ہی بتا رہو انکل نے ہم لوگ کے ساتھ چیٹنگ کی ہے مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ چاپ انکل نے ہم لوگ کے ساتھ کوئی نہ کوئی چیٹنگ تو کی ہے لیکن نہیں بھائی صاحب یہ پتہ نہیں کس طرح کلیر ہوگا ارے یا حمیتہ مجھے لگتا ہے کہ میں کلیر کر سکتا ہوں ٹھیک ہے سنچن ایک کام کر کے پہلے یہ آسان راستہ کلیر کر لے اس کے بعد مشکل راستہ بھی کلیر کر لینا لیکن مجھے لگتا ہے کہ انکل یہ جمپ آپ نے بنا کے رکھی ہے نا یہ کافی زیادہ مشکل ہے نہیں نہیں ہمیتہی دیکھو مشکل تو ہے لیکن وہ کیا نہ کہ impossible نہیں ہے وہ تو مجھے بھی پتہ impossible نہیں ہے لیکن بہت زیادہ مشکل ہے لیکن ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ چھوڑ دے سنچن تو ایک کام کر کے واپس گھر جا اور انکل آپ سنچن کو ڈسکوالیفائی کر دو لیکن ہمیتہ میں کیا کروں مجھے جیتنے کی بہت زیادہ جلتی ہوتی ہے مجھے تو لگتا ہے کہ سنچن تیرا جیتنے کا موڈ ہی نہیں ہے چاپ تو کیا کر رہا ہے میں تو کب سے یہ سوچنا کہ یہ راستہ کلیر کس طرح ہوگا یار یہی تو میں بھی سوچنا ہوں چاپ یہ جو ونٹر بائنز ہیں نا یہ کام خراب کر رہے ہیں اسی بات کے تو دکت ہے ان والے ونٹر بائنز کا کیا کریں یار کرنا پڑے گا کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا کوئی نہ کوئی پلان بنانا پڑے گا اور ایک منٹ بھائی صاحب یہ بہت زیادہ اوپی جمپ لگائی ہے اس نے میں نے تو سب سے زیادہ خطرنا راستہ کلیر کر لیا لیکن ابھی آپ کیا کرو گا چاپ جو تو نے کیا ہے میں بھی بالکل وہ ہی کروں گا لیٹس گو بائی صاحب دیکھتے ہیں کہ مجھ سے ہو پاتا ہے یا پھر نہیں اور کر لیا میں نے بھی لیکن موڈر بائنز کنٹرول نہیں ہوئی اور سنچن تو ابھی کچھ نہ کچھ کر لے دیکھ وہ کیا ہے نا کہ بار بار تجھے موقع نہیں ملے گا اور ویسے بھی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تیرا جیتنے کا من ہے ہی نہیں ارے یا حمیتہ میں جیتنا چاہتا ہوں لیکن یہ راستہ بہت زیادہ مشکل ہے کیا گھنٹہ مشکل ہے سنچن موڈر بائنز تجھ سے کنٹرول ہی نہیں ہو رہی ہے ویسے لگتا ہے کہ سنچن کو موڈر بائنز چلانے نہیں آتی ہے آتی ہے انکل اس کو سب کچھ کرنے آتا ہے لیکن پتہ نہیں ابھی یہ فوکس کیوں نہیں کر رہا ہے ارے یا حمیتہ شاید آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میں سب سے پیچھے جاؤں گا اور پورے کا پورے ریمٹ لے کروں گا ایسا بار بار نہیں ہوتا سنچن ایسا صرف اور صرف ایک دفعہ ہوتا ہے بٹ ابھی دیکھتے ہیں کہ سنچن کیا کرتا ہے اور بھائی صاحب یہ دیکھو جمپ دیکھو اس کی کتنی زیادہ اونچی جمپ لگا رہا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ ابھی سنچن کو دیرے دیرے گصہ آ رہا ہے یہ کچھ نہ کچھ کرے گا یار وہی میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ چاپ سنچن کچھ نہ کچھ کر لے لیکن پتہ نہیں ہے کچھ نہ کچھ کر پائے گا یہاں پھر نہیں سامنے کی طرف جمپ ہے اور مجھے پتہ ہے کہ یہ والی جمپ کافی زیادہ ٹیکنیکل ہے لیکن سنچن نے جمپ لگا لی ہے اور اس کے پاس پلس پوائنٹ یہ ہے کہ اس کے پاس جو یہ والی موٹر بائک ہے اس کی سپیڈ بہت زیادہ تیز ہے میں چاہتا ہوں میرے پاس بھی یہ والی موٹر بائک آج ہے یار نہیں چاپ یہ والی موٹر بائک سنچن کے پاس ہے کیونکہ یہ ایک سپر بائک ہے اور لٹرلی میں آر گا جو سپر بائک کی سپیڈ ہوتی ہے وہ ڈرٹ بائک سے زیادہ تیز ہوتی ہے مگر یہ جو خطناک راستہ ہے یہ سنچن نہیں کر پائے گا دس گھنٹے تو ہم لوگ کو لگیں یہ ونٹر بائن والا راستہ کلیر کرنے میں سنچن کیسے کر لے گا یہی بات تو میں سوچ رہا ہوں کہ چاپ سنچن کیسے کرے گا لیکن ابھی تک یہ اپنی موٹر بائک کو کنٹرول تو کر رہا ہے اور اس کی تو سپیڈ بھی کچھ زیادہ ہی تیز ہے دیکھتے ہیں کہ یہ کر پاتا ہے یا پھر نہیں یہ کیا سنچن پیچھے سے آیا اور سارا کا سارا راستہ اس نے کلیر کر لیا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی کلیر کرے گا کر لیا انکل سنچن نے کلیر کر لیا ہے اور یہ تو ہم لوگ سے بھی زیادہ آگے نکل گیا ہے دیکھا ہامیتیا میں نے آپ کو بولتا ہے کہ میں بہت زیادہ ایکسپرٹ ہوں سنچن وہ تو ٹھیک ہے لیکن اب کیا کرے گا یہ راستہ بہت زیادہ مشکل ہے اس کو کلیر کرنے کے لیے سنچن کو پلاننگ چاہیے ابھی پتہ نہیں اس کے پاس کوئی پلان ہے یا پھر نہیں پلان کو چھوڑو سنچن ہم لوگ سے آگے نکل گیا ہے یہی تو میں سوچ رہا ہوں چاپ مجھے لگتا ہے کہ سنچن نہیں جیتے گا لیکن یہ ہم لوگ سے آگے نکل گیا ہے بٹ یہ جو سامنے والا راستہ ہے یہ بہت زیادہ خطن آگئے دیکھتے ہیں کہ سنچن نے تو یہ بھی کر لیا اور بچ گیا بلکہ نہیں گیا نیچے نیچے تو گریہ لیکن اس نے ٹریک کو ٹچ کیا تھا یار اس کا مطلب یہ ہے کہ چاپ سنچن ابھی ہم سب سے زیادہ آگئے دیکھتے ہیں کہ تو کیا کرتا ہے تو ایک کام کر کے رہنے دے تم سب لوگ کو دیکھیں مجھے ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ سنچن جیتے گا وہ تو انکل تھوڑی دیر میں ہم لوگ کو پتا چل جائے گا کہ کون جیتے گا لیکن آپ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ آپ نے کیا ہی بنا کے رکھا ہے راستہ کافی زیادہ ٹیکنیکل ہے لیکن میں نے کر لیا ابھی میں نے اپنی موٹر بائک کو یہاں سے اوپر لے کے جانا ہے کافی زیادہ ڈیفرنٹ ہے یہ راستہ پتہ نہیں میری موٹر بائک چل پائے گی یہاں پہ نہیں ابھی تک میری موٹر بائک چل رہی ہے لیکن انکل یہ کیا بنا دیا آپ نے وہ کہنا ہے کہ ہامیٹی یہ چیز تھوڑی سی بھاری ہے اس کو ویلی اٹھا کے ٹکر مارو چلو ٹھیک ہے آپ بولتی ہو تو ویلی اٹھا کے ٹکر مارتا ہوں اور گیا بھائی صاحب یہ دونوں کے دونوں بل بورڈز نیچے گر چکے ہیں مگر یہ اوپر والا ابھی تک ادھر ہے اب کیا کرنا ہے سامنے کی طرف لگتا ہے کہ ایک اور جمپ ہے اتنی زیادہ جمپ آپ نے دیکھ رکھی ہیں جمپ تو ہامیٹی بہت زیادہ ہیں میرے ریمپ کے اندر لیکن پتہ نہیں دیکھتا ہوں کہ تم کرتے ہو یا پھر نہیں کر کے دکھاؤں گا اب اگر اتنا آگے پہنچ گیا ہوں تو پھر پورا ریمپ کلیر کروں گا اور یہ جمپ مجھے زیادہ خطناک نہیں لگ رہی میری سپیڈ کچھ زیادہ تیز تھی ارے یا ہامیٹی لگتا ہے کہ آپ کو کھلنے نہیں آتا اچھا تو ابھی سنچن مجھے بول رہا ہے کہ مجھے کھلنے نہیں آتا ٹھیک ہے سنچن دیکھتے ہیں کہ تو کیا کرتا ہے لیکن میں تجھے اتنا بتا دوں یہ جمپ جو سامنے والی ہے نا یہ زیادہ انچی نہیں ہے اور تجھے سپیڈ نہیں پکڑنی یہاں پہ بریک مار رک گئے سنچن کی موٹر بائک مگر دیکھتے ہیں کہ ابھی یہ کیا کرتا ہے بھائی صاحب بیلنس تو اس کا بہت زیادہ اوپی ہے لیکن دیکھتے ہیں کہ ابھی آگے جا کے کیا ہوتا ہے سنچن یہ راستہ کافی زیادہ مشکل ہے لیکن مجھے ابھی ایسی فیلنگز آ رہی ہیں کہ سنچن کچھ نہ کچھ کرے گا اور یا ہمیتے ہیں مجھے لگ رہے کہ میں جیت سکتا ہوں سنچن جیتنے کو تو جیت سکتا ہے لیکن وہ کیا ہے کہ تو فوکس نہیں کرتا تیرے اوپر ابھی دو فوٹبالز ہیں اور یہ دونوں کی دونوں نیچے گر چکی ہیں ابھی یہ جائے گا آگے کی طرف اور میرا فائدہ ہے یار گائے سنچن نے سارا کا سارا راستہ صاف کر دیا ہے اور ابھی میرے خیال سے تین فوٹبالز ہیں اور مجھے پتا ہے کہ ان تین میں سے کوئی ایک فوٹبالز سنچن کو نیچے گرائے گی لیکن بچ گیا بھائی صاحب سنچن بچ گیا ہے کافی زیادہ اوپی موٹر بھائی کو کنٹرول کر رہا ہے اور ابھی سامنے کی طرف چار فوٹبالز ہیں اب کیا کرے گا سنچن مجھے لگتا ہے کہ ابھی مشکل ہونے والا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں جیت سکتا ہوں اور میرا پورا کا پورا فوکس ریمپ کے اوپر ہے اتنی مشکل سے سنچن آگے پہنچا ہے اور ہم سب سے زیادہ آگے سنچن یہ بھائی صاحب لگتا ہے کہ گرے گا لیکن بچ گیا ابھی تک تو یہ اپنے آپ کو بچا کے بیٹھا ہوا ہے لیکن سنچن ابھی تنہیں جمپ لگانی ہے لیکن جمپ لگانے سے پہلے میں یہ سوچ لو کہ میں ان والی فوٹبالز کو بھی نیچے فینک دوں ٹھیک ہے تیری مرضی ہے سنچن اتنی زیادہ فوٹبالز گئی نیچے اور سنچن بچ گیا ہے اب کیا کرے گا سنچن دیکھ یہ سامنے والی جمپ زیادہ بڑی نہیں ہے اور اس کو لگانے کے لیے تجھے زیادہ سپیڈ بھی نہیں چاہیے نہیں لگا پائے گا یہ جمپ بہت زیادہ مشکل ہے جمپ تو مشکل ہے چاپ لیکن سنچن بھی تو ایکسپرٹ ہے دیکھنے کے کچھ کر پ اور جمپ ہے مجھے پتہ نہیں کیوں دھیرے دھیرے ایسی فیلنگز آ رہی ہیں کہ پورا کا پورا پارکور سنچن کلیر کرے گا اور میں اور چاپ کھالی ہاتھ واپس گھر جائیں گے مجھے بھی دھیرے دھیرے ایسا لگ رہی ہے دیکھو کتنے زیادہ بوسٹرز ہیں ہاں پر یار بوسٹرز بھی ہیں چاپ اور ایک منٹ یہ تو ایک ٹرائپ تھا سنچن تو ہم لوگ سے کچھ زیادہ آگے نکل گیا لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا کرنا پڑے گا نا چاپ چاپ لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں ایسی فیلنگز آ رہی ہیں کہ سنچن آج کا چیلنج کلیر کر لے گا اور تو بھی کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے لیکن تیرے بعد میری باری اور اگر ایک دفعہ میری باری آ گئے نا اس کے بعد میں تم لوگ کو اتنا بتا دوں کہ بائیک والا پورا کا پورا پارکور میں کلیر کر لوں گا اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ کو لگ رہا ہے یار نہیں نہیں چاپ یہ آسان ہے مجھے پتہ ہے کہ یہ زیادہ مشکل نہیں ہے اور جمپ چاپ نے نہیں لگائی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جی اپنے کا موقع مجھے مل جائنا تو پھر میں اس موقع کو ویسٹ نہیں کرتا ہوں لیکن یہ کیا بنا کر رکھا ہے انکل آپ نے اتنا زیادہ مشکل ٹریک ہے کہ میں آپ کو کیا ہی بتاؤں یار گائز موٹر بائیک سے اس سے کنٹرول بھی نہیں ہو رہی ہے لیکن ٹیکنیک میں سمجھ گیا ہوں اور میری ٹیکنیک یہ ہے کہ بھائی سب ہم لوگوں نے یہاں سے زیادہ سپیڈ نہیں پکڑنی ہے بس اتنی سپیڈ کافی ہے رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ رک گئی موٹر فوکس چاہیے جتنا فوکس ہوگا اتنے زیادہ چانسز ہوں گے جیتنے کے میں چاہتا ہوں کہ میں ایک ہی گو میں کلیر کروں اور اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہو کہ اس ایک باری کے اندر میں پورا اکا پورا ریمپ کلیر کروں تو جلدی سے جا کے ویڈیو کو لائک ہے کے چینل کو سبسکرائب کرو اس کے بعد کومنٹ کر کے ہامی ٹی اوپی لگ دینا پھر آپ لوگ دیکھنا ہے بھائی ساب یہ پورا اکا پورا چینج میں کلیر کروں گا اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ کو ل مجھے پتہ ہے چاپ یہ آسان نہیں ہے لیکن تو بس ابھی دیکھ کے یہاں پہ ہوتا کیا ہے سنچن نے یہ سارا کا سارا راستہ کلیر کر لیا تھا اور یہ راستہ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے ساتھ دیکھا میں نے آپ کو بہت ہونے کے یہ راستہ بہت خطرک ہے تھوڑا سا اینگل خراب ہو گیا اور گائز اتنا اچھا کھیل رہا تھا لیکن تھوڑا سا اینگل خراب ہو گیا تو پھر یا خامیتیا اس کے مطلب یہ واقعہ میں جیت سکتا ہوں جیتنے کو تو تو جیت سکتا ہے س سامنے کی طرف ایک ٹرپ ہے پتہ نہیں بھائی صاحب سنچن کر پائے گا یہاں پہ نہیں ابھی تک تو بہت زیادہ اوپی کھیل رہا ہے اور اگر ایک دفعہ موٹر بائک بہت راستہ کلیر ہو گیا اس کے بعد گاڑی تو سنچن چلا لیتا ہے اتنا تو مجھے پتہ ہے کہ گاڑی کے اوپر سنچن کا بہت زیادہ اوپی ہاتھ بیٹھا ہوا ہے اور ابھی تک یہ اچھا کھیل رہا ہے سامنے کی طرف ایک جمپ ہے سنچن جمپ لگا پائے گا کیا سنچن سے کیا پو مجھے پتہ ہے کہ چاپ جمپ زیادہ بڑی نہیں ہے مگر پھر بھی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ سنچن جمپ لگا پاتا ہے یہاں پہ نہیں تھوڑی سی ویلی اٹھانی ہے اور لگتا ہے کہ جمپ اس نے لگا لی ابھی تک یہ بہت زیادہ اچھا کھیل رہا ہے مگر یہاں پر ایک اور ٹرپ ہے سب سے زیادہ مشکل ٹرپ تو یہی والا ہے مجھے پتہ ہے کہ سنچن یہ نہیں کر پائے گا مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے چاپ کے سنچن یہ نہیں کر پائے گا مگر سنچن کر رہنا چاپ سارے کے سارے راستے یہ کلیر کر رہا ہے ابھی ایک جمپ ہے سامنے کی طرف مجھے ایسا لگتا ہے کہ سنچن جمپ بھی لگا لے گا بیچ میں تھوڑا سا گیپ ہے سنچن موٹر بائی کی سپیڈ تھوڑے سی تیز کر سنچن اگر تم نے یہ والی جمپ لگا لی تو پھر اس کے بعد تمہارے جیتنے کے چانسز کافی زیادہ ہو جائیں گے اور بھائی صاحب تم تو کچھ زیادہ ہی اچھا کھل رہے ہو مجھے ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ سنچن آ مگر یہ کر لے گا اب اگر یہ اتنا آگے پہنچ لیا ہے تو پھر یہ والا راستہ بھی کلیر کر لے گا لیکن آمیٹی آگے تو گاڑیاں بھی آئیں گی گاڑیوں والا راستہ بھی مشکل ہے لیکن سنچن کر سکتا ہے موٹر بیک اس کو چلانے نہیں آتی ہے مگر یہ گاڑی بہت زیادہ اوپی چلاتا ہے اور ابھی تو یہ نون سٹوپ جار ہے آگے کی طرف مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جیتے کا راستہ بہت زیادہ مشکل ہے لیکن سنچن تو بریک نہیں مارا اور گیا نیچے لگتا ہے کہ سنچن کچھ زیادہ ہی ایکسائٹڈ ہو گیا تھا یار ایکسائٹڈ کو چھوڑ چاپ سنچن اور لیڈی کافی زیادہ آگے پہنچ گیا لیکن دیکھتے ہیں کہ تو کیا کرتا ہے اور جمپ چاپ نے بھی لگا لی ابھی دھیرے دھیرے مجھے ایسی فیلنگز آ رہی ہیں کہ یہاں تو چاپ جیتے گا یہاں پھر سنچن جیتے گا میں آپ کو بتا رہا ہوں میں جیتوں گا لیکن آپ نہیں جیتوں گا میں بھی جیت سکتا ہوں چاپ لیک پتا نہیں یار گائز مجھے ایسی فیلنگز آ رہی ہیں کہ سنچن جیتے گا کیونکہ سنچن نے کبھی بھی بائک پارکور نہیں کلیر کیا اور چاپ گیا نیچے موٹر بائک کا سائز کچھ زیادہ بڑا کنٹرول نہیں ہوتی مجھ سے یار تو پھر چاپ تجھے کس نے بولا تھا کہ تو اتنی بڑی موٹر بائک کو چوز کر آپ ہمیشہ بڑی والی موٹر بائک کو چوز کرتے تھے تو میں نے سوچا کہ میں بھی آج بڑی والی موٹر بائک کو چوز کروں گا میری ہائ تھا جلدی سے اس کو بھی کلیر کرتا ہوں اس کے بعد مجھے بھی گاڑیاں ملیں گی ایک دفعہ گاڑی والا راستہ مل گیا نا مجھے اس کے بعد میں جیت جاؤں گا اتنا آسان ہے یہ آمیٹی راستہ بہت مشکل ہے وہ تو مجھے پتا ہے راستہ مشکل ہے لیکن انکل آپ نے مجھے بولا تھا کہ پرائز ایسا ملے گا جو کہ ہم لوگوں نے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا ہاں تم نے بالکل ٹھیک بولا آمیٹی پرائز بہت زیادہ اوپی ملے گا لیک لیکن خلال تو چوٹ لگ گئی جلدی سے موٹر بائی کو اٹھاتا ہوں اور جا کے چیک کرتے ہیں کہ بھائی صاحب آخر ایسا کون سا ہی پرائز ہے میں تو تم لوگ کو یہی بولوں گا کہ تم سب لوگ فوکس کرو کیونکہ پرائز بہت اوپی ہے اور آج کے بعد تم لوگ کو کبھی بھی اس طرح کا پرائز دوبارہ نہیں ملے گا جو بھی ہے آج ہی ملے گا تم لوگ کو اس لیے تم لوگ کو فوکس کرنا چاہیے فوکس تو پورا کا پورا ریمپ کے اوپر یہ انکل بس ابھی آپ دیکھتے جاؤنا کہ یہاں پہ ہوتا کیا ہے سنچن ابھی تک مجھ سے کافی زیادہ آگے ہے لیکن زیادہ آگے نہیں ہے یہ والا راستہ سنچن نے بھی کلیر کر لیا تھا اور ابھی میں بھی کلیر کروں گا تھوڑی سی سپیڈ تیز کریں گے اور بس ابھی فوکس چاہیے ابھی بہت زیادہ فوکس کروں گا اور سپیڈ سے جاؤں گا ایک دفعہ بس یہ راستہ کلیر ہو جائنا اس کے بعد گاڑی والا تمہیں کلیر کر ہی لوں گا گاڑی کے اندر ٹربو بھی دیا جائے گا تم لوگ کو اچھا موٹر بائک اندر ٹربو نہیں ملے گا کیونکہ یہ بائک پارکور ہے اچھا چلو ٹھیک ہے موٹر بائک ہم لوگ کو چاہیے بھی نہیں اور یار گائز فائنری موٹر بائک بہتا راستہ ہم لوگوں نے کلیر کر لیا ہے لیکن یہ جو گاڑیاں یہاں پہ کھڑی ہیں یار گائز یہ تو مجھے سوپرا لگ رہی ہے بہت زیادہ ریئر گاڑی ہے آمیٹی سنبل کے چلاو اس کو اس کو سنبل کے چلانے کی ضرورت نہیں ہے انکل آپ نے مجھے بول دیا نا کہ اس کے اندر ٹربو ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی صاحب یہ چیلنج کافی زیادہ ایزی ہونے والا ہے کیونکہ اگر ہم لوگ کو ٹربو مل جائنا اس کے بعد کوئی بھی چیز ہم لوگ کو نہیں چاہیے لٹرلی میں یار گائز ٹربو بہت ہی زیادہ اوپی چیز ہوتی ہے لیکن انکل آپ نے ٹربو کیوں دیا ہم لوگ کو ٹربو نہ دیتے نا اس کے بعد زیادہ مزہ آتا مجھے پتہ ہے تم لوگ کافی زیادہ ایکسپارٹ ہو لیکن بس ویسی میں نے تم لوگ کو گاڑی میں ٹربو دے دیا ہے چلو ٹھیک ہے اب اگر ٹربو دے دیا ہے تو ٹھیک ہے ہم لوگ ٹربو کو یوز کر لیں گے لیکن یہ راستہ ویسے ٹربو والا ہے نہیں یار گائز راستہ کافی زیادہ ایزی ہے لیکن انکل نے ہم لوگ کو ٹربو بھی دے دیا ہے اور یہ دیکھو ٹربو کے بغیر بھی جمپ لگ سکتی ہے مگر سامنے کی طرف یہ کوٹ جمپ ہے اور دھیر ساری فوٹبالز بھی ہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ایک ٹرپ ہے بھائی صاحب یہ لٹرلی میں ایک بہت زیادہ خطنا ٹرپ یہ فوٹبالز ہٹیں گی نہیں مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ یہ نہیں ہٹیں گی کافی زیادہ ایکسپرٹ ہو تم لیکن کوئی نہ کوئی فوٹبال تو ہٹیں گی ہاں یہ ایک ہٹ گئی ہے اس کے بعد دیکھتا ہوں یہ دوسری بھی ہٹ گئی جلدی سے اپنی گاڑی کو ٹرن کرتا ہوں یار گائز کافی زیادہ ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں جیت سکتا ہوں جیتنے کو تو تم جیت سکتے ہو لیکن یہ سامنے والی جمپ کافی زیادہ ٹیکنیکل ہے تم میں پہلی بتاتا ہوں میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے انکل ٹیکنیکل ہے تو کیا وہاں میں اس کو کلیر کر سکتا ہوں ابھی تک تو راستہ بلکل ایزی ہے مگر ایک منٹ یہاں پہ بریک مارنی ہے میں نے ابھی بتاؤ کہ ابھی کیا کرو گے یہ راستہ بہت پتلا ہے راستہ تو پتلا ہے چاپ لیکن گاڑی گزر جائے گی اور کافی زیادہ ایزیلی گاڑی گزر سکتی ہے سارے کے سارے وڈن لوگز کو نیچے فہنگتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ ابھی آگے کیا چیز ہے ات لیکن اب اگر میں اتنا زیادہ آگے پہنچ گیا ہوں تو پھر مجھے کرنا تو پڑے گا ہے آرگا اس کچھ بھی ہو جائے مجھے اس 360 لوپ کو کلیر کرنا یہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے مگر میری گاڑی کی سپیڈ اچھی ہے اور میں اس کو کنٹرول کرنا بھی اچھے سے جانتا ہوں بھائی صاحب ہو گیا ویسے آمیٹی یہ جو تم نے سٹنٹ مارا ہے نا میرا دل کر رہا ہے کہ میں تمہیں 10 کروڑ دے دوں انکل وہ کیا ہے نا کہ ایکسپیرینس کافی زیادہ ہو گیا ہے تو اس لیے یہ چھوڑے موڑے راستے میں کلیر کر لیتا ہوں ابھی سامنے کی طرف ہیلیکاپٹرز ہیں جلدی سے ہیلیکاپٹر چوز کرتا ہوں اس کے بعد کلیر ہو جائے گا نا ہیلیکاپٹرز کے بعد تمہیں بوٹ ملے گی چلو ٹھیک ہے بوٹ والا راستہ تو کلیر کر لوں گا ہیلیکاپٹر تھا وہ میں نے کر لیا اس کے بعد موڈر بائک والا راستہ مشکل تھا وہ بھی میں نے کر لیا ابھی یہ ہیلیکاپٹر والا راستہ ہے لیکن یہ زیادہ مشکل نہیں ہے میں کام کرتا ہوں کہ ٹربو نکال کے جاتا ہوں راستہ بہت ہی زیادہ پتلا ہے لیکن ہیلیکاپٹر کو میں کنٹرول کر سکتا ہوں اتنا تو اپنا ایکسپیرینس ہے بھائی صاحب ہیلیکاپٹر کسی بھی جگہ پر ابھی تک ٹچ نہیں ہوا ہے تھوڑا سا اس کو آگے لے کے جاؤں گا مگر یہ راستہ تھوڑا سا مشکل ہے لیکن کر لیں گے اب اگر میں اتنا زیادہ آگے پہنچ جاؤں تو پھر یہ راستہ بھی کلیر ہو جائے گا اور لگتا ہے کہ ہیلیکاپٹر فٹ جائے گا ایک منٹ مجھے اس کو سلو کرنا ہے ابھی میں اس کو آگے لے کے جاؤں گا فائنلی ہو گیا مجھے لگا تھا کہ یہ بلاسٹ ہو جائے گا لیکن یہ بچ گیا کافی زیادہ لکی ہو تو محمیٹی یہ لاست ہے راستہ کرتا ہوں کرتا ہوں یہ بھی کلیر کرتا ہوں بھائی صاحب مجھے لگتا ہے کہ میں جیتوں گا یار گائز یہ لاست ہے اور چاہے کچھ بھی ہو جائے مجھے اس کو کلیر کرنا ہوگا تمہاری بوٹ کے اندر تربو بھی ہے پتا ہے انکل آپ نے مجھے پہلے بتا دیا تھا کہ بوٹ کے اندر تربو ہے اور اب اگر بوٹ کے اندر تربو آپ نے مجھے دے دیا ہے تو پھر بس آپ دیکھو تو صحیح کہ یہاں پہ ہوتا کیا ہے لیکن اگر تم ٹریک سے باہر نکل کے اس کے بعد ڈسکولیفائی ہو جاؤ گے اب بھی آپ نے مجھے اتنا نوپ سمجھا ہے کہ انکل ٹریک سے باہر کیسے نکل بوٹ ہم لوگ کی سیدھی ہو گئی ہے مجھے یہاں سے نکلنا ہے لگتا ہے کہ تھوڑی سی دیر ہو گئی لیکن تربو ہے بوٹ کے اندر ہم لوگ یہاں سے نکل جائیں گے ابھی سامنے کی طرف لگتا ہے کہ پرائز ہے پرائز کو دیکھنے میں بھی تمہیں ٹائم لگے گا ہمیٹی یہ پرائز ہے اتنا زیادہ اوپی وہ تو مجھے دھیرے دھیرے دکھ رہا ہے انکل یہ ڈائیمنڈز کی بات کر رہے ہو کیا تمہیں ڈائیمنڈز کے علاوہ کو چھوڑ نہیں دکھ رہا چلتا فڑتا منشن ہے ہمیٹی اندر سے جا کے چیک کرو اور اپنے سبسکرائبرز کو بھی دکھاؤ چلو ٹھیک ہے ابھی چلتے ہم لوگ بوٹ کے اندر لیکن بھائی صاحب یہاں پہ ڈائیمنڈز کافی زیادہ ہیں ڈائیمنڈز تو میں بھول گیا ہوں کیونکہ یہ جو پیچھے اتنی بڑی شپ کھڑی ہے نا یار گائز یہ پوری کی پوری ہم لوگ کی ہے اور انکل تو بتا رہے کہ یہ پانی میں چلتی بھی ہے بتاؤ پہلے کہ بھی دیکھی ہے کہ اتنی بڑی ش سائیڈ ہے ابھی سوچ رہا ہوں کہ آپ لوگ کو بھی دکھا دوں کہ اس کے اندر کیا کیا چیز ہے سب سے پہلے یہاں پر ایک رننگ مشین ہے اس کے بعد یہاں پر ایک ٹی وی لگاوا ہے ہم لوگ تھوڑا سا آگے جائیں گے اور یہاں پر تو اس انکل نے جم بھی بنا کے رکھا ہے بتایا تھا نا کہ پورا کا پورا منشن ہے یہ وہ تو مجھے پتا چل گیا ہے بھائی صاحب شپ کے اندر لٹرلی میں آرگا اس جم بنا کے دے دیا اس نے ابھی ہم لوگ اوپر جا کے چیک کرتے ہیں اوپر ہم ادھر بھی جانا ہے یہاں پر ایک اور سٹنگ ایریا ہے بلکہ نہیں یہ میرے خیال سے کوئی نہ کوئی ٹی وی لاؤنج ہوگا کیونکہ سامنے کی طرف ٹی وی لگاوا ہے اس کے بعد اگر ہم لوگ یہاں سے تھوڑا سا آگے جائیں تو یہ کیا چیز ہے میرے خیال سے ایک منٹ یہ کچن ہے اتنا اوپی کچن تو گھروں میں نہیں ہوتا جتنا اوپی کچن انکل نے اس پر یہ شپ کے اندر دیتی ہے مگر یہ ایک راستہ ادھر سے بھی جا رہا ہے دیکھتے ہیں کہ پہلے رائٹ سائی پہ کیا چیز ہے رائٹ سائیڈ پہ ایک اور دروازہ ہے اور لیفٹ سائیڈ پہ نہیں یہ دروازہ نہیں ہے یہ اس کی دیوار ہے مگر ایک چیز ہم لوگوں نے مس کر دی ہے اور وہ ہے یہ والا دروازہ جلدی سے یہاں سے اندر جا کے چیک کرتے ہیں یہ باتھروم دیکھو لٹرلی میں جو ہم لوگ کا گھر ہے نا اس کا بھی اتنا اوپی باتھروم نہیں ہے لیکن اس والے شپ کے اندر ساری کی ساری چیزیں بہت زیادہ اوپی ہیں میں تو بولتا ہوں کہ یہ والے شپ آپ مجھے دے دو یار نہیں نہیں چاپ یہ شپ میں ت ایسا پرائز دوں گا کہ تم لوگوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا ماننا پڑے گا انکل پرائز تو آپ نے بہت زیادہ اوپی دے دیا ہے لیکن ابھی میں اس کو چیک کرتا ہوں یہ دیکھو یار گائز یہ بیڈروم ہے لٹرلی میں آر گائز بیڈروم سے ویو کتنا زیادہ اوپی آ رہا ہے اور پھر اس کے بعد ایک ونڈو ہے یا پھر کیا چیز ہے ارے ونڈو کو کیا کروگے ہامیٹی ونڈو کے بغیر ویو آئے گا تمہیں چلو ٹھیک ہے ونڈو کے بغ پورا جلدی سے اوپر جا کے چیک کرو چلو ٹھیک ہے اوپر جانے کا راستہ یہ والا ہے پتہ نہیں یار گائز یہ کیا ہی بنا کے دے دیا ہے اس نے ہم لوگ کو اور یہ دیکھو یہاں پر تو ڈیننگ ٹیبل پڑھا ہے ابھی تو شروعات ہے ہاں میٹی اور بھی اوپر جا کے چیک کرنا ٹھیک ہے پہلے میں یہ چیک کر لیتا ہوں اس کے بعد ہم لوگ اوپر بھی جا کے چیک کر لیں گے یہ میرے خیال سے چھوٹا سا بار بنا کے دیا ہے انکل نے ہم لوگ کو لیکن اس کے ساتھ یہاں پر پول ٹی اور راستہ اور بھی اوپر جا رہا ہے زیادہ اوپر ہم لوگ بعد میں جائیں گے لیکن پہلے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا چیز ہے اچھا تو انکل یہ والی شپ یہاں سے چلے گی ہاں میٹی تم اس کو یہاں سے چلا سکتے ہو لیکن پہلے میں جا کے دیکھتا ہوں نا کہ باہر والی سائٹ پر کیا چیز ہے ایک منٹ باہر کہاں سے جا سکتا ہوں میں باہر جانے کا راستہ دوسری سائٹ سے ہے اچھا تو یہ والا راستہ ہے باہر جانے کا ایک منٹ یہاں پر بھی صوفہ لگا کہ دیا ہے انکل نے ہم لوگ کو جگہ تو ماننا پڑے گا بہت ہی زیادہ اوپی ہے سینچن اور چوب یہ دیکھو مجھے تو وشواس نہیں آرہا کہ یہ شپ آپ کو ملی تو ملی کیسے یار ابھی تو آمیٹی اوپر بھی جگہ ہے کتنی بڑی شپ ہے ابھی تک ختم ہی نہیں ہو رہی ہے لٹرولی میں یار گائز منشن ہے پورا کا پورا لیکن ابھی ہم لوگ اس کو پورا کا پورا دسکور کریں گے اس کے بعد اس کو بھگائیں گے بھی اس کی سپیڈ بھی بہت زیادہ تیز ہے چلو ٹھیک ہے انکل وہ تو ہم لوگ دیکھ لیں گے لیکن ابھی یہاں سے اوپر اور بھی راستہ جا رہا ہے یہ ایک پول ٹیبل ہے اور یہ شپ اتنا ہل کیوں رہی ہے پانی کے اوپر کھڑی ہے ہلے کی نہیں تو کیا کرے گی ہاں ویسے یہ بھی ہے یار گا اس پانی کے اوپر جو کھڑی ہوئی ہے اور یہ ہم لوگ کا پارٹی ایریا ہے یہ اس کا روف ٹاپ ہے کافی زیادہ اچھا ہے اور ادھر تک آنے کے لیے ایک یہ بہتا راستہ بھی ہے اور یہ والی سٹیڑز شیشے کی بنی ہوئی ہے یہاں سے ویو دیکھو یار گا اس کتنا زیادہ اوپی ویو آ رہا ہے اس کے بعد ہم لوگ یہاں پہ سو بھی سکتے ہیں اور سامنے کی طرح سویمنگ پول بھی دیکھ رکھا ہے کیا آنا میٹے یہ چھوٹا سا سویمنگ پول بھی ہے اوپی ہے بھائی صاحب یہ بہت زیادہ اوپی ہے میں تو سوچ رہا ہوں کہ چپ چپ یہاں پر سو جاؤں لیکن ابھی ہم لوگوں نے اس والی شپ کو چلانا بھی ہے بہت مشکل سے یہ والی شپ ملی ہے مجھے جلدی سے اس کو چلاتا ہوں اور پھر دیکھتا ہوں کہ یہ چلنے میں کس طرح کی ہے پورا کا پورا مینشن مل گیا آپ کو یار مینشن بھی کوئی ایسا ایسا مینشن نہیں ہے چاپ یہ چلتا پھرتا مینشن ہے دیکھو آمیٹی چل رہی ہے نا یہ آنکل چل رہی ہے اور کافی زیادہ بڑیہ طریقے سے چل رہی ہے سوچ رہا ہوں کہ اس کو لاؤس سنٹوس کے اندر لے کے جاؤں بھائی صاحب اس کی سپیڈ تو کچھ زیادہ ہی تیز ہے راکٹ ہے پورا کا پورا تو پھر یا ہمیں پہ یہ شپ آپ ہم لوگ کو دے دو ایسے کیسے دے دوں سنچن وہ کہنا کہ یہ صرف شپ نہیں ہے یہ پورا کا پورا مینشن ہے اور اگر یار گائز آپ لوگ کو بھی آج کا میگا ریم پارک اور چیلنج اور یہ پرائز اوپی لگا ہے تو ویڈیو کو لائک ہے کے چینل کو سبسکرائب کر دینا میں آپ لوگ سے ملتا ہوں کر ایک اور میگا ریم پارک اور چیلنج کے اندر ٹیل دن ٹیک ہی رہن پا پائے